بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صدیق سنس کیٹر سید بان سلیق آپ کی حتمت میں حاضر ہے دوستو آج ہم موجود ہیں اپنی بچر شاہ پر جہاں ہم بکرے زیبا کروا کے لے آتے ہیں زیبا ہم لوگ کرواتے ہیں چونکہ بچر ہے گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں کہ ادھر ہی اپنے زیبا کرنے ہیں ہم لوگ اپنی شاہ پر زیبا نہیں کر سکتے ہیں لہذا ہم ادھر سے زیبا کروا کے لاتے ہیں بچر شاہ پر آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر طرح کی اس کی کٹنگ اس کے بارے میں آپ کو بتایا جا سکے بکرے کے بارے میں بتایا جا سکے کہ کس طرح کا بکرہ ہم نے اپنے کوکنگ میں یوز کرنا ہے اپنی دیکھ میں یہ جو بھی ہم لوگ مٹن سے ریلیٹڈ ورائیٹی بنا رہے ہیں اس میں یہ کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کے لیے ہم نے جو بکرہ لینا ہے اس کا وزن 12 کلو سے نیر کے 15 کلو کے درمیان ہونا چاہیے اس سے اوپر کا بھی بزن نہیں ہونا چاہیے اور اس سے نیچے کا بھی بزن نہیں ہونا چاہیے یہ ہم نے بکرے لیے ہیں یہ بلکل ینگ بکرے ہیں جسے کہتے ہیں نا چڑھ کی جوانیاں یہ بیسکلی بہت بکرے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ اس کا ایک تو یہ جو انا سب سے مین چیز دیکھنے والی ہوتی ہے یہ بکرہ ہونا چاہیے اس کے لیے اس کے پورے ہونا ضروری ہے پلس گوشت کا کلر یہ بیسکلی پنک پنک کلر اس کا جو رہا ہونا چاہیے یہ دیکھیں آپ نے جب بھی جانے ہیں آپ نے اس طرح کا جانور رہنا ہے اور اس کی کٹنگ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس طرح کی ڈشیں اس حساب سے ہم نے اس کی کٹنگ کروا لینی ہے آپ بڑے سٹور پہ جاتے ہیں تو ادھر تو ہر چیز کی آپ کو کٹنگ مل جاتی ہے چاپ آپ کو لیدہ سے مل جاتی ہے پوٹھ لیدہ سے مل جاتی ہے لیکن اگر آپ کسی بچر شاہ پہ جائے تو ان کو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ ہمیں اس طرح ہی کٹنگ جائے گے ہم لوگ آج جو بھی ڈشیں بنائیں گے اس حوالے سے ہم اس کی کٹنگ کروائیں گے اور وہ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں ہم نے رانے جو ہےنا لہدہ سے صاف کروالی ہیں تین بکرے ہم نے جو انا وہ کی ہیں اس میں سے رانے ہم نے لہدہ سے صاف کروالی ہیں اس کے بعد یہ دستیاں ہم نے لہدہ سے صاف کروالی ہیں یہ بیسی پیڑ ہم نے لہدہ کروائیں ہیں ہم نے اس میں سے مٹن کنتے کا جو ہےنا وہ مچھلی ہیں مٹن کنتے کے نکالنی ہیں مٹن کنتے کے لئے یہ مچھلی یوس ہوگی یہ ادھر تک کٹے گی اور اس کو پھر ہم ہال کریں گے یہ مچھلی یوس ہوگی پلاس جو ہےنا ران میں سے ادھر سے ہم لوگ کاتیں گے گھوٹ سے اور یہ والی مچھلی پوری مٹن کنتے میں یوس ہوگی یہ دو پیس آپ لگا لیں کہ ران اور یہ دستی اس میں سے ان کی جو مچنیاں نکال کے ہم کنے میں یوز کریں گے جی اور بھی یہ مچنیاں ہم لوگ جوہاں سائٹ پہ کروا رہے ہیں اس کی کنے کے لیے گوشت کا آپ کے لئے دیکھیں ماشاءاللہ کیسا پنگ پنگ اور پنگ ترین جوہاں اس کا قدر ہے یہ مچنیاں ہماری ران کی ہو گئی اب ہم دستی کی مچنیاں جوہاں وہ ساری جوہاں کروائیں گے سائٹ پہ اب بس مچنیاں لاؤ گا یہاں مچھلی مچھلی کے ساتھ توڑا سا وہ اترا تھا گوشت کا پی وہ آپ ناؤ گویں ہمارے بچر بائی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو ساتھ ہیں لیکن وہ نہیں آپ نے ساب لے گا آپ نے صرف مچھلی ہی لے دی ہے یہ دیکھیں یہ مٹن کنے کے لیے ہماری مچھلیاں رہے گا یہ اب ہم آپ کو بنانا بھی سکھائے گے جی ہم نے اب پون لیس مٹن کا یہ سیپرٹ کروا رہے ہیں ہم لوگ مٹن کے کیمے کے لیے یہ بسیکلی ہم لوگ بنائیں گے اس کیمے کے سیخ کے بعد اس کے لیے ہم لوگ یہ ران کا جوہاں لے رہے ہیں اگر آپ نے اچھی کوالٹی کی چیز بنانی ہے تو اس کے لیے بہترین چیز ہے کہ آپ ران کا کیمہ لیں ران لیں یہ دیکھیں جی یہ ہمارے لالا جی اس کو کرنے لگے ہیں یہ ہٹین ہوں نے سائیڈ پر کر لی ہے اب یہ جو باقی ہے جوہاں کیمہ ہوتا رہیں گے اور یہ ہمیں یہ سائیڈ پر دے دیں گے جو کہ ہم نے مشین سے نکارنیں گے اور اس کے بہترین سیخ کباب ہمارے ریڈی ہوتیں گے جی ویرز توا کیمہ چام کے لیے جو ہم لوگ کیمہ یوز کر رہے ہیں وہ ہم لوگ یہ ران کا کیمہ لیں گے اس کے بہترین ریزرڈ کے لیے اور اس کے بہترین ٹیسٹ کے لیے ضروری ہے کہ کیمہ آپ اچھی کوالٹی کا لیں اور بکرے میں ران کے علاوہ کسی چیز کا اتنا اچھا کیمہ نہیں ہوتا یہ دیکھیں ہم نے ران کی مچھلی لیدہ کروا لی تھی اور یہ اوپر سے ہٹی والا گوشت لیدہ کروا لی تھا جو کہ ہم لوگ پلاو یا بریانی میں یوز کر لیں گے اور یہ بون لیس جو ہے یہ دیکھیں کتنا بہترین ماشاءاللہ بون لیس ہے اور کتنا بہترین اس کا کلر ہے گلابی گلابی پنک پنک اس کا کلر ہے یہ ہم لوگ توا کیمہ چام میں یوز کریں جی ویرز یہ ہماری پوٹھ ہے یہ پوٹھ دیکھیں کیسی صاف ستری اس میں سے یہ بیج میں سے ہم نے نکال لی ہے رام مگست جو اس کا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہماری آگی دستی دستی میں سے نیچے سے ہم نے مچھلی نکال لی ہے کنے کے لیے اور یہ ہماری دستی باگی کی جو ہے اور یہ ہماری جو پوٹھ ہے یہ ہماری یوز ہو جی مٹن کڑاہی میں اور مٹن کور میں میں جی ویرز یہ پوٹھ اور دستی کی جو ہمارے پاس پیس تھے ان کی ہم نے بوٹیاں بنوالی ہیں کڑائی کٹنگ میں یہ کڑائی کٹنگ ہے یہ تقریبا 60 گرام کا پیس ہو جائے مٹن کڑائی کے لیے 60 گرام کا پیس ہونا چاہیے اس سے بڑھانے بنا چاہیے اس سے بڑھا 20 گرام ہو جائے گا تو وہ کور میں کا پیس ہو جائے گا یہ کڑائی کٹنگ جی ویرز یہ ہمارا گردن ہے بکریں گردن ہے اور یہ سینہ ہے اس کی بھی ہم لوگ کٹنگ کروا لیں گے اور اس کو ہم لوگ اپنا بریانی میں یا پلاو میں جوز کا سکتے ہیں بریانی اور پلاو کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ گردن کا اور سینے کا گوش استعمال کیا ہے جی ویرز یہ پوٹھ اور دستی یہ ہم نے کور میں کے لیے جانا بنوالی ہے تقریبا 80 گرام کا پیس ہوگا اٹھ کا اور یہ دستی کا 80 گرام کا یہ پیس ہے چاپ کروا لی ہے اچھی طرح یہ دیکھیں بڑا بہترین اس کو ساف کروا لینا اور بار بیگیو کے لیے ہم نے چاپ کو ڈبل بنوانا ہے یعنی سنگل چاپ نہیں ہونے چاہیے ڈبل چاپ یہ دیکھیں نا دو چاپیں ہیں ان کو ہم لوگ یہ آپ کو بنانا بھی بتاتے ہیں یہ ہم دیکھیں ان کو دو گاہتے ہیں یہ ڈبل چاپ کو اس کا یہ فائدہ ہوگی کہ یہ سیخ پر بڑھنے کے لیے یہ آسان ہوگی سیخ پر بڑھنا جو رہا ادھر سے ہم لوگ سیخ ڈالیں گے اور یہ بڑی اچھی جو رہا سیخ میں بڑھائی ہو جائے گی یہ جب سیخ پر اس کو بڑھنے لگیں گے تب بھی ہم آپ کو بتائیں گے طوا کیمہ چاپ اس کے لیے ہم نے سنگل سنگل چاپ بنا لی نہیں ہے یہ دیکھیں سنگل سنگل چاپ ہے یہ ڈبل چاپ نہیں ہے بار بیگو کے لیے ہم لوگ ڈبل چاپ بناتے ہیں لیکن یہ دیکھیں سارا یہ سنگل سنگل ہم نے چاپ بنا رہی نہیں ہے اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا گوشت بھی ہو جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے کیونکہ یہ توا کیمہ چاپ اس میں گوشت کا بھی ہونا ضروری ہے اور یہ توا کیمہ چاپ میں ہم لوگ ساتھ کیمہ بھی یوز کر رہے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا ہندر بھی ہو جائے اور تھوڑا سا بیسے بھی ہو جائے تو اس کا مسئلہ کوئی نہیں ہے موسیقی